اعوذ باللہ من الشیطان اللہین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ اللذی حدانا لہذا وما کنا لنا احتدیا لولا ان حدان اللہ لقد جاعت رسول ربنا بالحق والسلاة والسلام والتحیت والاکرام علی النبی الامی المکی المدنی القرشی الحاشمی مولانا سید العرب والعجم جسمه متحر مقدس معتر نور الحدا مزواہ الظلم شفیع الامم صاحب جود والکرم مولانا محمد مصطفی وعلا علی مرتضی وعلا فاطمت الزہراء بنت محمد مصطفی وعلا حسن مستبا وحسین مجلوم بکربلا اللہم والے من والاہم وعادے من عاداہم وانسر من نصرہم واخذل من خزلہم اللذین ازہب اللہ عنہم الرسہ للبیت ویتحرہم تطہیرا وعالی تطیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین المنتخبین ولعنت اللہ علی عدائهم وغاسب حقوقهم ومنکر فضائلهم ومصائبهم من لیلنا الى قیام یوم الدین آمین یا رب العالمین اما بعد فقط قال تبارک اللہ تعالیٰ فی کتابه المجید وفرقانه الحمید وقوله الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم انما یرید اللہ لیزہبا انکم الرسہ للبیت ویتحرکم تطہیرا عزیزان محترم معجز سامین کرام اس آئے مبارکہ کے ساتھ دل میں کچھ سنانے سے پہلے ایک بار التماس ہے کہ ایک بار سورہ الحمد اور تین بار سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر مرہوم سید زفر مہدی زیدی ابن سید رضی الدین حیدر اور سید علی مہدی زیدی ابن سید زفر مہدی زیدی صاحب کے روح کو بخشتے ہیں ملجل کے عظمت محمد و آل محمد بلند صلوات اگر یہ صلوات بلند تھی تو ایک آہستے سے پڑھ دیجئے محمد و آل محمد و آل محمد محمد و آل محمد ناری حیدنی یا حیدنی یا حیدنی ناری صلوات محمد و آل محمد و آل محمد عزیزان محترم محجز سامینِ کرام ایک دات کلیر کر دوں کہ میں کوئی خطیب یا ذاکر یا مقرر نہیں ہوں میرے مثال اس حدود کے پرندے کی طرح ہے کہ جب جنابِ ابراہیم کو نارِ نمرودی میں ڈال دیا گیا تو ایک پرندہ تھا جس کو تاریخ نے حدود کے نام سے یاد کیا وہ پرندہ دریائے نیل پہ جاتا تھا اپنے چھوٹے سے چونچ میں تھوڑا سا پانی رکھ کر بار بار آگ کی طرف بڑھتا تھا تو جنابِ جبریل نے پوچھا کہ حدود تو بچا لے گا کیا نبی کو کیا بچا لے گا کہا نہیں بچا تو نہیں سکتا مجھے یقین ہے اور جل کے راگ بھی ہو جاؤں گا لیکن اتنا یاد رکھو جبریل جہاں محافظانِ نبی میں تمہارا نام لکھا جائے گا وہاں میرا بھی تو میں کوئی ذاکر کوئی خطیب یا مقرر نہیں ہوں لیکن محشر کے میدان میں جب امامِ حسین کی خدمت میں ذاکروں کا نام آئے گا تو اس حقیر کا بھی نام آئے گا سلوات بے جبر محمد وآلہ عزیزانِ محترم آپ کی سماعتوں کو پہلے بھی میں نے غور سے سنا ہے ایک زمانہ تھا جب نیچے بیٹھ کے سنتا تھا آج اوپر بیٹھ کے سنانے کی توفیق ہوئی میں ایک پہمانہ جانتا ہوں اس پہمانے کے اعتبار سے میں اس کو وزن کرتا ہوں کہ اتنا جانتا ہوں کہ ولایتِ امیر المؤمنین کا اقرار کرنے والا وہ کبھی بھی اپنے آقا کی آقا کے ذکر کو سن کے خاموش نہیں رہ سکتا ہے اور مولا کے فضائل تو ایسے فضائل ہیں کہ جس پہ دشمن بولتے ہیں تو اپنے ضرور بولنا چاہیے سلوار بھیجے محمد وعالم خداوند عالم نے اپنی پاک و پاکیزہ کتاب میں اپنی مشفہ کتاب میں اپنی مزکہ کتاب میں اپنی متحر کتاب میں اپنی تاہر کتاب میں اپنے اتھر کتاب میں اپنی نور کتاب میں اپنی تقی کتاب میں اپنی نقی کتاب میں اپنی مصطفیٰ کتاب میں اپنی مرتضیٰ کتاب میں اپنی استفاہ کتاب میں اپنی ارتضا کتابی ہے اپنی وہ کتاب جس میں ذرا سی بھی شک و شباحت کی بات نہیں ہے سننے والا یہ نہیں کہہ سکتا کہ ہم قبول نہیں کریں گے کیونکہ یہ حدیث تھی کوئی گنجائش نہیں اپنی وہ کتاب کہ اگر پہاڑوں پہ نازل کرتا تو خشیت پرودگار سے چکنا چور ہو جاتے اپنی ایسی محکم کتاب میں جس کے لئے جو موجزہ بن کے آئی جس کے لئے بہت بڑے بڑے چیلنجز ہوئے پہلا چیلنج قرآن کا یہی ایجاز کی دلیل ہے قرآن کے کا ہمت ہو تو پورے قرآن کا جواب لا کے دکھ لاؤ اللہ نے دیکھا کہ یہ دنیا یہ جہان یہ لوگ قاسر ہیں کہا اپنے چیلنج کو ریڈیوز کیا اور کہا پھر ہمت ہو تو دس سوروں کا جواب لا کے دکھ لاؤ پھر دیکھا کہ یہ دنیا یہ جہان یہ لوگ قاسر ہیں کہا ہمت ہو تو ایک سورے کا جواب لا کے دکھ لاؤ میرے مالک تین چیلنجز کیوں ریزن کیا ہے کہا دراصل اس زمانے میں تین ٹائپ کے لوگ تھے کیا سن رہے ہیں بھائی میں اس بات پہ بار بار نہ کہنا پڑے کہ ہم موالیان حیدر کررار کے درمیان میں پڑھ رہے ہیں موالیان حیدر کررار کے درمیان حیدر کررار کے درمیان پڑھ رہے ہیں مشرق سے کہا پورے قرآن کا جواب لاو یہ نہیں لاسکے کافر سے کہا دس سوروں کا جواب لاو یہ نہیں لاسکے منافق سے کہا ایک سورے کا جواب لاو کیا سن رہے ہیں آپ ایک سورے کا جواب لاو اللہ جانتا تھا کہ منافق بغز علی میں اتنا گر جائے گا کہ ایک کبھی جواب نہیں لاسکتا سلامات میں جوان محمد وعالمہ لبائک یا حسین لبائک یا حسین لبائک یا حسین اللہ جانتا تھا کہ اتنا گر جائے گا دونوں کی ڈیفینیشن امیر المومنی علیہ السلام نے بیان کی تلوار پہ جمیل کے مولا کے نام پہ ملجل کے عجمت محمد وعالمہ محمد پہ سلوار مولا نے کیا فرمایا دونوں کی ڈیفینیشن بیان کی مومن کی بھی اور منافق کی بھی دیکھیں انسان کے جسم میں سب سے درد دینے والی چیز جو ہوتی ہے وہ ناک ہوتی ہے کیا سن رہے ہیں آپ درد دینے والی چیز ناک ہوتی ہے اگر یقین نہ ہو تو کسی باکسر سے پوچھ لیجئے گا میرا مولا فرما رہا ہے کہ اگر میرے مومن کو میرے مومن کے اگر ناک کو بھی کوئی کارڈ ڈالے تو وہ میری محبت سے ہاتھ نہیں اٹھائے گا اور منافق کے سامنے دنیا کی ساری دولت رگ بھی دی جائے تو وہ میری محبت کا اقرار نہیں کرے گا سلوار پہ جنبر محمد وعالمہ اقرار نہیں کرے گا ایسی کتاب اس میں اللہ کا ارشاد ہو رہا ہے اِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ وَلَيُّ جَبَانْكُمُ الرِّسَّةَ حَلَ الْبَيْتِي وَيُتَحِرَكُمْ تَدْحِيرًا عزیزانِ مُحترم ملجل کے عزمتِ محمد وعالمہ صلواتِ یہ قرآن کی آیت ہے قرآن کی آیت ہے اور قرآن علماء کرام کا شہر ہے یہ کسی سے بھی پوچھ لیجئے قرآن اس کتاب کو کہتے ہیں جو بسم اللہ الرحمن الرحیم کی بے سے لے کر وَلْنَاسْكِ سِنْتَقْ قَسِدَا ہے آلِ محمد کا بصیرت کی نگاہ سے نہیں بسارت کی نگاہ سے دیکھو پورا کا پورا قرآن قصیدہ ہے آلِ محمد کا مجھے کوئی بتا دے کہ کسی فیل سے پہلے آلِ محمد کے قرآن میں آیت نازل ہوئی ہو کسی فیل سے پہلے کوئی آیت قرآن میں نازل ہوئی ہو لگتا ایسا ہے کہ قرآن آیتوں کا ایسے انتظار کر رہا ہے کہ کوئی اگر چلے تو اسے لکھا جائے کوئی کہیں بیٹھے تو اسے لکھا جائے کوئی یتیم کو روٹی دے تو اسے لکھا جائے کوئی اسیر کو روٹی دے تو اسے لکھا جائے کوئی بیوہ کو روٹی دے تو اسے لکھا جائے کوئی اسیر کو روٹی دے تو اسے لکھا جائے کوئی میدانِ مباحلہ میں جائے دلیل شنیئے گا بسم اللہ الرحمن الرحیم میں بے کا نکتہ عالی ہے صرات المستقی میں سیدھا راستہ عالی ہے وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَسْلِ نَفْسَ اُبْتِغَا مَرْزَاتِ اللَّهِ وَاللَّهُ رَعُوفُن بِالْعِبَادِ مِنْ اپنی مرضی کو بیس کے خدا کی مرضی کو خیرنے والا علی ہے ایسی صلو구나 ایسی صلو seule ایسی صلو اللہ علیہ وسلم نَدُوا ابنانا وَابْناءٰ Pinkham وَنِسَىٰidays وَنِسَآقُم وَانْفَسَنَا وَانْفَسَكُمْ سُمَّنَةَ الْوَنَا جَعُفْتِغَالْلًا میدان میں معاہلہ میں رسول کے ساتھ چل کے نفس رسول بننے والا علی ہے جن کی محبت کو طلب کیا گیا ہے ان میں سے اکلی ہے جن کی تحارت کا اعلان کیا گیا ہے ان میں سے اکلی ہے جس کی پیشانی مبارک پہ ولایت کا سہرہ تجا کیا تُو رہے وہ علیہ سلوان میں جوان محمد و آل محمد نگر نگر گلی گلی قامات پیمبر جہران کا شوہر حمدین کا بابا مولود کعبا نرحائی گری عزیزانِ محترم ایسے قرآن میں اللہ نے کہا انما یرید اللہ انما یرید اللہ اللہ ارادہ کرتا میں نے آیت کو اس لئے سرچس میں کلام کرا دیا کہ شب جمعہ بھی ہے عبادت کی رات ہے اور کیا بہتر جب شہزادی کا تذکرہ ہو جائے وہ شہزادی جس کے وارے میں وقت کا امام کہہ رہا ہے کہ ہم ساری دنیا پہ حجت ہیں اور فاطمہ ہم پر حجت ہے سلوان بھیجے بار محمد و آل محمد انما یرید اللہ انما جو ورڈ ہے وہ عربی میں کسی چیز کو کسی چیز سے مخصوص کر دینے کیلئے آتا ہے انما یرید اللہ یعنی اگر جہاں جہاں لفظ انما آئے سمجھ لیجئے گا کہ یہاں پہ کسی چیز کو کسی چیز سے مخصوص کر دیا یعنی تخصیص شاہ بھی شاہ کسی چیز کو کسی چیز سے مخصوص اللہ ہے اور اس کا رسول ہے اور وہ لوگ ہیں جو حالتِ رکو میں زکاة دیتے ہیں یعنی ولی تمہارے کون ہیں تین ہی ہیں اللہ ہے اس کا رسول ہے اور وہ لوگ ہیں جو حالتِ رکو میں زکاة دیتے ہیں یعنی ان تین کو چھوڑ کے کسی کو فقیر یا بھوکے کو انہیں اپنا ولی نہ بنا بیٹھنا اسی آیت کو جس کو میں نے انتخاب کیا اس کے آگے لفظ انما آیا انما یرید اللہ اللہ ارادہ کرتا ہے جس طہارت کا بہتا جو چاہتا ہوں آپ حضرات کی جس طہارت کا اعلان اس آئے مبارکہ میں ہوا وہ آلِ محمد سے صرف مخصوص ہے اس میں کسی اور کو داخل نہ ہونے دینا سلوان بے جب محمد وآلِ محمد انما یرید اللہ اچھا ارادہ کون کر رہا ہے یرید اللہ اللہ ارادہ کر رہا ہے پروردگارہ تیرے ارادے کو ہم پہچانے کیسے اپنے ارادے سے تیرے ارادے کو تو نہیں ملا سکتے بھائی ہمارا ارادہ کبھی کچھ ہے کبھی کچھ ہے بہت سارے مومنین نے سوچا ہوگا اس مجلس میں آئیں لیکن کسی وجہ سے نہیں آ پائے بہت ساروں نے سوچا ہوگا کہ نہیں جائیں گے لیکن آ گئے بھائی ان کا ارادہ کبھی کچھ کبھی کچھ تو پروردگارہ تیرے ارادے کو ہم کیسے پہچانے دیکھیں جملہ ضائع نہ ہو خدا نے اپنے ذات کے نہیں اپنے صفات کے کچھ مظہر اس زمین پہ بھیجے کہا ان کے ارادے کو دیکھو اور ہمارے ارادے کو پہچانو ایک یہودی آیا آنے کے بار کہتا ہے یا علی آپ کے نبی کی ایک لوتی بیٹی اور اس کی چادر میں اتنے پیون آپ کے نبی کی اتنی ایک لوتی بیٹی اور اس کے چادر میں اتنے پیون مولا نے مسکر آ کے کہا اے یہودی ہمیں مجبور نہ سمجھو ہمیں مجبور نہ سمجھو اگر ہم چاہیں کہ یہ دیوار سونے کی ہو جائے تو سونے کی ہو جائے گی بھائی تاریخ نے کہا لفظیں اگر استعمال کیا تھا یہودی نے پلٹ کے دیکھا تو دیوار سونے کی ہو گئی میں کہوں گا جس کے اگر میں اتنے اثر ہو جس کے اگر میں اتنے اثر ہو اس کے حکم میں کتنا اثر ہوگا سلوار بھیجے نبر محمد والے محمد انما یورید اللہ لیوزہبا انکو مرس کہ تُسے دور رکھے رس کو اب پاک رکھے جیسے کہ پاک رکھنے کا حق ہے آپ نے بہت سارے علماء سے سنا ہوگا اس حقیر سے بھی سن لیں اس انداز میں کہ دور رکھے لفظ لیوزہبا رس کو دور رکھے میرے مالک تیری دوری کا اندازہ کیسے لگائیں کہ آل محمد سے رس کتنا دور ہے کیسے اندازہ لگائیں کہ رس آل محمد سے کتنا دور ہے توجہ چاہتا ہوں آپ اجرات کی کیسے اندازہ لگائیں قرآن کی آیت قیامت کے بارے میں قیامت نزدیک ہے بھئی کیا سن رہے ہیں آپ کہا قیامت نزدیک ہے قیامت نزدیک ہے قیامت نزدیک ہے کم سے کم میرے مالک چودہ سو سال ادھر آدم سے لے کر خاتم تک کا زمانہ ادھر تو کہہ رہا ہے قیامت نزدیک ہے قیامت نزدیک ہے قیامت نزدیک ہے بھئی ابھی تک قیامت نہیں آئی تیری نزدیکی تو ایسی نزدیکی کہ آج تک قیامت نہیں آئی تیری دوری کا اندازہ کون لگائے گا سلوان میں جبار محمد و حالمان اللہ حاضرین علیہ السلوان اللہ حاضرین اللہ حاضرین بھائی 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 تیری نزدیکی کا اندازہ تو یہ ہے کہ بھائی چودہ سو سال ادھر اور در جناب آدم سے لے کا کماز کم اتتا تو مانیے جناب خاتم تک اور قیامت نہیں آئی تو تیری دوری کا اندازہ کون لگائے گا اور عزیزان محترم لوگ تقابل کرتے ہیں بہت کس سے کس کا جناب مریم سے جناب زہرہ سلام اللہ علیہہ کا یہ بات اس لیے ذہن میں آئی کہ جناب زہرہ سلام اللہ علیہہ وہ بھی سیدت النساء العالمین ہے اور جناب مریم بھی سیدت النساء العالمین ہے لیکن تقابل کرتے ہیں لوگ میں دو جملوں میں آپ کو کچھ باتیں پہنچانا چاہتا ہوں کہ تقابل نہیں کیا کرو تقابل نہ کیا کرو جناب مریم سیدت النساء العالمین ہے بلکل ہے لیکن وہ اپنے زمانوں کی اگر زہرہ سلام اللہ علیہہ سیدت النساء العالمین ہے تو ماں ہوا سے لے کر وہ آخری عورت جو قیامت تک آئے گی جناب مریم کے لیے بھی خان جنت آیا کرتا تھا جناب زہرہ سلام اللہ علیہہ کے لیے بھی خان جنت آیا کرتا تھا لیکن جناب مریم کے لیے اس وقت تک آیا جب تک جناب عیسیٰ شکم مادر میں تھے بھئی یہی بیداری کے ساتھ آپ سن رہے ہیں لیکن جناب زہرہ سلام اللہ علیہہ وہ تو بہت بڑی بات ہے اس کی کنید فضل جب چاہتی تھی خان جنت آیا کرتی جناب مریم کا ایک بیٹا معصوم کیا سن رہے ہیں آپ جناب زہرہ کے گیارہ بیٹے معصوم کہاں تا قابل کر رہے ہو لیکن یہاں ایک معاملہ پھستا ہے کہ کس کا بیٹا افزل مریم کا بیٹا افزل کہ جناب زہرہ سلام اللہ علیہہ کا بیٹا افزل کس کا بیٹا افزل بتا وجہ اس بات کو واضح کرنے کے لیے دو منٹ کہ خداوند عالم نے کچھ رولز ایسے بنائے کہ ہر نبی کے ساتھ ایک موجزہ دیا اور اس کے ساتھ ایک جانشین بھیجا آدم کے ساتھ بھی ایک موجزہ پھر ان کے ساتھ ایک جانشین نو ابراہیم اسماعیل یہیہ موسیٰ یاقوب جتنے نبی سب کا ایک ایک موجزہ اور ان کے ساتھ ایک جانشین جناب عیسیٰ کا موجزہ شفا دینا اور ان کے ایک جانشین جناب موسیٰ کا موجزہ اسا ان کے ایک جانشین جب آخری نبی کی بات آئی کہ تمہیں بھی ایک موجزہ دیں گے اور تمہیں بھی ایک جانشین دیں گے پھر کیا سن رہے ہیں آپ تمہیں بھی ایک موجزہ دیں گے تمہیں بھی ایک جانشین دیں گے اچھا ہر زمانے کا موجزہ ان کے لوگوں کے اعتبار سے تھا اللہ کے حبیب کا موجزہ کیا ہونا چاہیے تو عرب کے بدو دو ہی کام کرنا جانتے تھے یا شیر کہنا جانتے تھے یا جنگ کرنا جانتے تھے اللہ نے عجب نے یہ کہا ہو کہ جب وہ شیر کہیں تو قرآن پیس کرنا اور جنگ کریں تو حیدر کرران پیس کرنا جب جنگ کریں جب شیر کہیں تو قرآن پیس کرنا اور جب جنگ کریں تو حیدر کررار پیس کرنا بھئی لوگ بہت یہ کہتے ہیں کہ ہم نبی کے زمانے میں ہوتے ہم معصومین کے زمانے میں ہوتے تو ہماری خوش قسمت ہی ہوتی ہم بھی موجزہ دیکھتے ایمان اور بلند ہوتا بھئی کیا سن رہے ہیں آپ کیا کہہ رہے ہیں لوگ کیا کہہ رہے ہیں کہ اگر ہم نبی کے دور میں ہوتے یا معصومین کے دور میں ہوتے تو ہم بھی موجزہ دیکھتے ہیں اور ایمان میں پختگی آتی بھئی رسول کا موجزہ قرآن ہے بھئی کیا سن رہے ہیں آپ خدا کی قسم جملہ ضائع نہ ہو رسول کا موجزہ قرآن ہے مجھے انصاف سے بتاؤ کیا یہ موجزہ سب گھروں میں موجود نہیں ہے صبح آگ کھولتے ہوئے ووٹس اپ کا میسیج چیک ہوگا فیس بک کا سٹیٹس چیک ہوگا ٹویٹر پہ کس نے ٹویٹ کیا وہ چیک ہوگا جو زندہ موجزہ تمہارے گھروں پہ ہے اس قرآن کو تو کھول کے دیکھ لو پڑھنا نہیں آتا تو کم سم کھول کے تو دیکھ لو قرآن وہ کتاب ہے جس کا پڑھنا بھی عبادت دیکھنا بھی عبادت سننا بھی عبادت سلوات بھی جنبہ محمد و آل محمد ملدول کے عظمت محمد و آل محمد جنبہ محمد و آل محمد و آل محمد بھر جس کتاب کے اتنے فضائل اتنے فضائل کہ امام موسیع قاظم علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اگر میرا شیعہ اگر میرا شیعہ قرآن پڑھنا نہیں جانتا تو اس کو ملائک قبر میں قرآن پڑھانا سکھائیں گے قبر میں قرآن پڑھنا سکھائیں گے ایسی کتاب ہے اس کے لیے یہ موجزہ بن کے آیا اب یہاں سے جانشین چینج ہو رہے ہیں لیکن موجزہ وہی ہے علی کا جانشین امام حسن ان کا بھی موجزہ وہی امام حسن کا امام سجاد امام حسین کا امام سجاد امام سجاد کے بھی موجزہ وہی لیکن جانشین چینج یہاں تک کہ آخری امام کی بات آتی امام حسن عزقری علیہ السلام کے بھی جانشین چینج لیکن موجزہ سیم آخری امام کی بات آئی میں توجہ چاہتا ہوں آپ حضرت کی یہاں موجزہ آخری امام کا بھی وہی لیکن جانشین کون بنے وہی کون بنے یہاں معاملہ پھس رہا ہے یا نہیں بھائی کیا سن رہا ہے بھائی موالیاں نے حیدر کررار کے درمیان میں جملہ آپ کے حوالے کر رہا ہوں کہ یہاں پر اس کا جانشین بن کے کون آئے اب میں سمجھا کہ مریم کے لال کو چوتھے آسمان پر کیوں رکھا گیا ہے جب زہرہ کا لال آئے گا تو مریم کا بھی لال آئے گا اب اس دن فیصلہ ہوگا کہ کس کا لال افضل ہے مریم کا لال افضل یا زہرہ کا لال افضل بھائی توجہ چاہتا ہوں اگر مریم کا لال نماز پڑھائے اور زہرہ کا لال نماز پڑھائے تو مریم کا لال افضل اگر زہرہ کا لال نماز پڑھائے اور مریم کا پڑھائے سلامان بھی جبان محمد و آل محمد ان کی محبت ان کی محبت آل محمد کی سب کے دل میں نہیں آسکتی سب کے دل میں نہیں آسکتی میں حدیث بیان کر رہا ہوں رسول خدا حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ فرماتے حرام ہے حلال و حرام تو سب جانتے ہی ہیں حرام ہے حرام ہے اس شخص پر اس زمین پر چلنا جو فاطمہ کے بخص کے ساتھ جی رہا ہوں حرام ہے حرام ہے ان کی محبت ایسی محبت ہے جو تقدیر بدل دیتی ہے ان کی محبت ایسی محبت ہے جو تقدیر بدل دیتی ہے ان کی محبت سب کے دل میں آ بھی نہیں سکتی ان کے چاہنے والے کو شیعہ کہا جاتا ہے ان کے چاہنے والے کو شیعہ کہا جاتا ہے اس کا بہت پیارا لفظ جو انگلیش میں یوز ہوتا ہے وہ یہ فالوور جو آدمی کسی کو فالو کرے اس کو فالوور کہتے ہیں اس شیعہ کی عظمت کیا ہے میں توجہ چاہتا ہوں آپ حضرات کی اس شیعہ کی عظمت کیا ہے آپ نے کبھی زمین پہ کھڑے ہو کر ستاروں کو دیکھا ہے زمین پہ کھڑے ہو کر ستاروں کو دیکھا ہے کیا ڈسٹنس ہے بتا سکتا ہے کوئی کوئی بتا سکتا ہے کیا ڈسٹنس ہے صادق آل محمد امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں فرماتے ہیں کہ جنت میں جنت میں میرے شیعوں کا مقام اہل جنت اس طرح سے دیکھیں گے جیسے زمین پہ کھڑے ہونے والا انسان ستاروں کو دیکھا کرتا ہے ایسے دیکھیں گے ان کی کچھ علامتیں بتائی گئی ہیں کہ ہمارا شیعہ وہ ہے جو ہماری خوشی میں خوش ہوتا ہے اور ہمارے غم میں غم زیادہ ہوتا ہے لیکن شیعہ ویسا بنو جیسا آل محمد چاہ رہے ہیں اس سے بڑھ کے ایک جملہ کہوں مولا فرماتے ہیں کہ جب میرا شیعہ مریض ہوتا ہے تو میں اس کے درد کو دے کر خود مریض ہو جاتا ہوں شیعہ ہو تو ایسا ہو جیسے سلمان تھے جیسے مقلات تھے جیسے ابو ذر تھے بھائی نام شیعہ والا کافی نہیں ہے کلنک نہ بنو شیعوں کے نام پر اسلام کچھ سکھلا رہا ہے تم کچھ کر رہے ہو اسلام کہہ رہا ہے کہ مو پہ تاریف مو پہ برائی کرو اور پیٹ پیچھے تاریف کرو اور آپ مو پہ تاریف کر رہے ہیں پیٹ پیچھے برائی کر رہے ہیں اسلام کہہ رہا ہے کہ دینے والے کا ہاتھ ایسے ہو اور لینے والے کا ہاتھ ایسے ہو اور یہاں الٹا ہے دینے والے کا ہاتھ ایسے ہے لینے والے کا ہاتھ ایسے اسلام کہہ رہا ہے تم کسی کی غیبت نہ کرو بہت بڑی مرض کا نام میں نے بتایا ہے یہ کینسر ان سر سے بھی بری بیماری ہے اسلام کہہ رہا ہے غیبت نہ کرو اور آج غیبت کرنا فن سمجھا گیا ہے کہ بھائی ہم نے سامنے والے کی بات اگلوا لی بھائی توجہ چاہتا ہوں منافق ہے وہ شخص جو یہ کہتا ہے مولانا صرف تبلیغ نہ کیا کیجئے مولانا تبلیغ نہ کیا کیجئے ممبر جو ہے صرف وزائل آل محمد کیلئے ہے منافق ہے وہ شخص دلیل دوں کسی بھی خدبے کو اٹھا کے دیکھ لئے ہے امہ کے کسی بھی خدبے کو اٹھا کے لئے دیکھ لیجئے اگر تین پرسنٹ اس میں فضائل ہیں تو نائنٹی پرسنٹ عمر بھی معروف اور نہیں انی المنکر ہے تو یہ منافق آنے والی حرکت ہو گئی نا کہ مولانا کو تو یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ نہ کرے اور ساری زندگی مولانا نے یہی کیا بھائی کوئی مولا اپنے فضائل سر بیان کرنے کیلئے آئے تھے ہم گمراہ تھے ہماری ہدایت کے لئے آئے تھے ہماری ہدایت کے لئے آئے تھے اتنی بڑی اتنا بڑا مرض ہے یہ کہ جس پہ جی ایسٹی اور نوٹ بندی لاغو نہیں ہوتی کسی طرح کی پرابلم نہیں فری فنڈ میں اکاؤنٹ ٹرانسفر پہ ٹرانسفر ہوتا جائے گا بھائی آپ نے کسی کی برائی کی اور اس کی نے کی آپ کے اکاؤنٹ میں ٹرانسفر بھائی فری فنڈ میں آپ کو لائن میں بھی نہیں کھڑا ہونا ہوگا جناب موسیٰ کے دور میں ایک شخص تھا کچھ لوگ ایسے تھے کہ بارش نہیں ہو رہی تھی آئے رسول کے درمان میں نبی کے درمان میں یا نبی اللہ بارش کیوں نہیں ہو رہی کہا میں خدا سے پوچھ کے آتا ہوں کیوں بارش نہیں ہو رہی خدا سے گئے خلیم اللہ نے کلام کیا کہا پروردگار بارش کیوں نہیں ہو رہی کہا دراصل تمہارے درمیان میں ایک چغل خور ہے اور وہ جب تک رہے گا بارش نہیں ہوگی دیکھیں آل محمد کا ذکر صرف انٹرٹینمنٹ کیلئے نہیں ہوتا کہ آپ نے سنا اور بہت اچھا ہوا اور سن کے اٹھ کے چلے گئے اور اس میں عمل نہیں کیا جس نے جس نے جس نے کچھ بھی علم حاصل کیا وہ عالم ہے اس کا صرف مولوی پہ یا محمم لوگوں پر اسلام واجب نہیں ہے کہ نماز پڑھیں روزہ رکھیں ہر زکاة ہر وہ شخص جو کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی و علی اللہ پڑھتا سب پر واجب ہے کب پروردگارہ کیا معاملہ ہے کا دراصل معاملہ یہ ہے کہ تمہارے درمیان میں ایک چغل خور ہے وہ جب تک رہے گا اچھا سارے لوگوں کی مشہور ہوتے ہیں جو چغل خور ہوتے ہیں وہ بہت مشہور ہوتے ہیں بہت مشہور ہوتے ہیں سب کی نگاہ ادھر جا رہی تھی ایک صاحب کی طرف کب پروردگارہ بھائی خدا کی حضمت دیکھیں اللہ اکبر اللہ اکبر کب پروردگارہ ایسا نہ ہو کہ لوگ میں نکلوں اور لوگ کہہ دیں یہی چغل خور تھا کب پروردگارہ تھے دربار میں ہم توبہ کرتے ہیں اس نے خلو سے دل سے توبہ کی اب بادش ہونے لگی بھائی ان لوگوں میں سے کوئی آدمی بہاڑ نکلا نہیں فسا کون جناب موسیٰ کے پاس لوگ آگئے کہا بھی تو آپ نے کہا تھا کہ ایک چغل خور ہے وہ جب تک نہیں نکلے گا بارش نہیں ہوگی اور اس میں سے کوئی نکلا نہیں میں توجہ چاہتا ہوں آپ ازاد کی جناب موسیٰ پھڑ گئے کوئی طول پر کب پروردگارہ معاملہ کیا ہے اللہ کی عظمت کا اندازہ لگائیے آپ کہا آپ نے تو کہا تھا کہ ایک چغل خور ہے اور چغل خور جب تک رہے گا بارش نہیں ہوگی اب بارش ہو گئی کہا تھا چغل خور لیکن اس نے توبہ کر لی ہم نے ماف کر دیا بارش ہو گئی کہا پروردگارہ اس کا نام تو بتا دے اس کا نام تو بتا دے کہا جب وہ چغل خور تھا اس وقت نام نہیں بتایا تو اس نے ابھی توبہ کر لی سروان بیجرے محمد و آل محمد قرآن غیبت کرنے والوں کے لیے کہہ رہے جس نے غیبت کی اس نے اپنے مردے بھائی کے گوشت کو کھایا اب آپ سن کے اٹھ کے چلے جائیں اور اس پر عمل نہ کریں تو اللہ آپ سے سمجھے اس تفسیر میں اس آئے کی تفسیر میں جب مفسرین سے پوچھئے گا کہ مردے بھائی کے مطلب کیا ہے مردے بھائی کا گوشت کھانے کا مطلب کیا ہے کیا وجہ ہے کہ مردے کی مثال دی ریزن کیا ہے دیکھیں کوئی زندہ اگر ہو اور اسے کوئی زخم لگے تو وہ گھو بھر جاتا ہے بھائی کیا سن رہے ہیں آپ کوئی زندہ ہو اور اس پر کوئی زخم لگے تو وہ گھو بھر جاتا ہے لیکن اگر کسی مردے کے بدن سے اگر گوشت نکال لیجئے تو وہ کبھی نہیں بھر سکتا اگر اگر کوئی انسان اب کوئی چاہتا ہے کہ زندے بھائی جو زندہ بظاہر ہے اس کو مردہ سمجھ کے اس کے بدن سے گوشت نکالنا چاہے تو وہ غیبت کر لے سلوار بھیجے بھر محمد و آل محمد ملدل کے عظمت محمد و آل محمد آل محمد کی عظمت کیا سمجھئے گا ان کے در کے کنید و غلام کی عظمت سمجھ لیجئے خود بخود آل محمد کی عظمت کا اندازہ لگ جائے گا بھائی ان کے در کے غلام فرش والے کون کون ہیں جناب سلمان جناب مقداد جناب ابو ذر جناب فزہ جناب میسم بھائی ایک جملہ رکھ کے کہہ دوں اگر مجمع سننے کی تیار ہے تو کہ کوئی بڑی بات نہیں ہے کوئی بڑی بات نہیں ہے رسول کے دربار میں یہ حضرات بیٹھ کر کوئی ساتھوے درجے پہ پہنچا کوئی آٹھوے درجے پہ پہنچا کوئی نوے درجے پہ پہنچا آپ کا اس بات پہ ایمان ہے یا نہیں ہے کہ آج بھی ایک محمد زندہ ہے سلام پہ امام زمانہ سلوہ اللہ 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 کوئی بائید نہیں ہے آج بھی اگر کوئی چاہے تو سلمان بن سکتا ہے اب اوزر بن سکتا ہے مغداد بن سکتا ہے میسم بن سکتا ہے اپنا کردار تو بلند کرو آج بھی وہی محمد ہے ان کے در کے غلام یہ کچھ ان کے فرش والے غلام تھے جو یہ تھے کچھ ارش والے غلام تھے جیسے جنابِ میکائل جنابِ اسرافیل جنابِ اسرائیل جنابِ جبریل کچھ فرش والے غلام ہیں ان کے اور کچھ ارش والے غلام ان کے بارے میں علماء کہتے ہیں کہ ان کی زندگی میں ان کی جنت کی بشارت ہو گئی تھی جو فرش والے غلام تھے آپ نے علماء اور زاکرین خطبہ سے ہمیشہ سنا ہے اگر کسی نے یہ بات سنی ہو تو مجھے آکے مجلس کے بعد بتا دے گا کہ جن کی بشارت ہو چکی تھی انہوں نے کبھی بھی کہا یا رسول اللہ جنت تو ہماری ملکیت ہو گئی ہے مجھے جنت کی سیر کرا دیجئے جنابِ سلمان نے کہا جنابِ مغداد نے کہا جنابِ عبوزر نے کہا بھائی ان کی زندگی میں ان کی جنت کی بشارت ہو گئی تھی لیکن کسی کے بارے میں کوئی روایت نہیں ملتی کسی کے بارے میں کوئی روایت نہیں ملتی یہ ان کی زندگی میں ان کی بشارت ہو گئی لیکن کبھی نہیں کہا کہ وہ جنت ہماری ملکیت ہماری سیر کرا دے یہ فرش والے غلام کیسے غلام تھے کہ کبھی عرش پہ جانے کی خواہش نہیں ظاہر کرتے لیکن عرش والے کبھی جھولا جھولانے آ جاتے ہیں کبھی چکی پیسنے آ جاتے ہیں کبھی عشیر بن کے آتے ہیں کبھی فقیر بن کے آتے ہیں کبھی یتیم بن کے آتے ہیں سلوان بے جبر محمد و آل محمد آل محمد علیہ السلام کی ساری زندگی اگر دیکھ لیجئے تو وہ ہماری ہدایت کر رہے ہیں جناب فاطمہ زہرہ سلام اللہ علیہ وسلم انہیں زندگی بتائیے کہ عورت کو کیسے زندگی گزارنی چاہیے کس طرح سے زندگی گزارنی چاہیے دیکھیں جب لڑکی دنیا میں آتی ہے تو رحمت بن کے آتی ہے اپنے باپ کے لیے وہی لڑکی جب جوان ہوتی ہے اور اس کی شادی ہوتی ہے تو وہ اس لائق ہو جاتی ہے کہ اپنے شوہر کا نصف ایمان بچاتی ہے اب پھر وہ جب لڑکی ماں بنتی ہے تو اتنی خوشقسمت ہوتی ہے کہ اس کے بچوں کی جنت اس کے قدموں کے نیچے ہوتی ہے ملجل کے عجمت محمد وعالمان بنا مجھے انصاف سے بتاؤ کہ اگر زہرہ سلام اللہ علیہ رحمت بن کے آئی ہے تو کس کے لیے رحمت بن کے آئی رحمت اس کے لیے بن کے آئی جو رحمت اللہ العالمین تھا اگر زہرہ سلام اللہ علیہہ نے کسی کا نصف ایمان بچایا تو کس کا نصف ایمان بچایا کل نے ایمان کا نصف ایمان بچایا اگر زہرہ سلام اللہ علیہہ کے قدموں کے نیچے کسی کی جنت ہے تو کس کی جنت ہے جو خود جبانہ نے جنت کا سردار ہے بی بی نے ہر رشتہ بتایا لیکن افسوس بی بی ایک رشتہ نہیں بتا پائی زہرہ یہ نہیں بتا پائی کہ ایک بہن کو اپنے بھائی کے ساتھ کیسے رہنا چاہے اسی لیے شاید زینب سلام اللہ علیہہ کو ثانی زہرہ کہا جاتا ہے اسی لیے شاید جناب زینب سلام اللہ علیہہ کو ثانی زہرہ کہا جاتا ہے کیا کردار جناب زینب سلام اللہ علیہہ نے بتایا آوازیں گریہ بلند ہو چکی ہے کون بہن ملے گی مجھے بتاؤ تاریخ سے کون بہن ملے گی کہ جس کے دو ننے ننے بچے جب آئے ہیں تو ہاتھوں کو بلند کر کے شگر کا سجدہ ادا کیا کر دیکھو ایک بہن کو اپنے بھائی کے ساتھ ایسے زندگی گزا جزاکم اللہ جزاکم اللہ مولا کوئی غم نہ دے سوائے غم حسین علیہ مسلم آنکھوں سے عشق جاری ہو گئے آپ اس کے مسائب سننے کیلئے آئے ہیں ان کے ایام چلیں جس نے بابا کی شہادت کے بعد جب تک زندہ رہا اس نے خون کے آنسو روئے ہیں جزاکم اللہ جزاکم اللہ مولا کوئی غم نہ دے سوائے غم حسین کی کسی نے آیت اللہ مرشی نجفی سے پوچھا دیکھیں محاورے میں بھی یہ کہا جاتا ہے کہ خون کے آنسو رولانا کہ اس آدمی نے تو خون کے آنسو رولانا دیئے کیا امام سجاد محاورتن ہوتے تھے آیت اللہ مرشی نجفی نے اپنے جیب سے ایک رومان نکالا اپنے آنکھوں کے عشقوں کی عظمت سمجھو نکالنے کے بعد تھوڑی دیر آنکھوں پہ رکھا اور رکھنے کے بعد نکال کر اس کے ہاتھ میں لیا اس آدمی نے اس رومان کو جب کھولا ہے تو دیکھا اس میں کیا تھا معلوم ہے خون کے دھبے پڑے تھے آیت اللہ مرشی کہا قبلہ یہ کیسے کیا آپ نے کیسے کیا یہ آپ نے کہا میں نے تھوڑی دیر تصور کیا کہ زینب کی ردہ کیسے سینی گئی ہوگی جزاکم اللہ جزاکم اللہ جزاکم اللہ آج کی رات شبہ جمعہ ہے آج کی رات میں وقت کے امام کے پاس ہر شیعہ کے آمال پہنچتے ہیں اپنے آمال میں یہ لکھ دو کہ آج حسین نے گلیا کیا گیا ہے جزاکم اللہ جزاکم اللہ میں نے صرف سوچا صرف سوچا کہ زینب کی ردہ کیسے چھینی گئی ہوگی خیموں میں آنکھ کیسے لگی ہوگی سکینہ کو تماشے کیسے لگے ہوں گے میں نے آنکھ سے یہ خون تم سجاد کے لئے کہہ رہے ہیں محاورتن رو رہے تھے سجاد وہ تھے جس کے لئے کہا جاتا ہے زینب کو اپنی آنکھوں سے بے ردہ ہوتے ہوئے دیکھا جزاکم اللہ جزاکم اللہ جب سجاد مدینہ واپس آئے ہیں مولا سجاد ہر لمحے روتے تھے کیسے روتے تھے معلوم ہے جب کوئی جوان ان کے سامنے سے گزر جاتا تھا علیہ اکبر کو سوچ کے روتے تھے جزاکم اللہ جزاکم اللہ مسائب تمام جب کسی ماں کے آغوش میں ایک چھ ماں کا بچہ دیکھتے تھے تو روتے تھے معلوم ہے روایت کا جملہ کہہ رہا ہوں امام سجاد جب اباس کے بیٹے فضل کو دیکھتے تھے تو اس کو سینے سے لگا کے گریہ کیا کر دیکھتے تھے بس ایک روایت میں نقل کرتا ہوں پھر اس کے بعد جہمت تمام ایک عالم دین کے خواب میں مولا حسین آئے پورا کا پورا جسم تیروں سے چھلنی زخم ہے مولا کی جسم پر اپنے عشقوں کی عظمت سمجھو وہ عالم دین روتے ہوئے کہتا ہے مولا یہ کیا حال ہے مولا کہا تجھے معلوم ہے سن اکسٹھ ہجری میں میرے نانا کے کلمہ گوئیوں نے میرے ساتھ ہی انجام کیا وہ عالم دین خواب سے جاگتے ہیں اور اتنا گریہ کرتے ہیں اتنا گریہ کرتے ہیں اتنا گریہ کرتے ہیں کہ پھر غش کھا جاتے ہیں اب مولا حسین پھر واپس آتے ہیں اس کی خواب میں اب پورا کا پورا جسم سالم ہے کہا مولا بھی تھوڑی دیر پہلے آپ آئے تھے تو پورا جسم چھلنی تھا زخموں سے ابھی سالم ہے اور صرف دو نشان ہے مولا کے جسم کہا تجھے معلوم ہے تھوڑی دیر پہلے ایک جگہ فرش عذاب ہی چھائی گئی تھی میری ماں فاطمہ وہاں گئی تھی جزاکم اللہ جزاکم میری فاطمہ وہاں میری ماں فاطمہ گئی تھی اور ہر مومن کے آنکھوں کے تلے اپنے رومال کو رکھ کے کہتی تھی اپنے آنچوں میرے بیٹے کے ہلاں گئی تھی اپنے آنچوں میرے بیٹے کے ہلاں گئی تھی کہا مولا یہ دو نشان کیسے کہا ایک پیشانی پہ جو نشان ہے وہ نشان کیسا بس مسائب تمام اور ایک جو سینے پہ جو نشان ہے وہ نشان کیسا کہا تم ساری زندگی گریہ کروگے نبی تو یہ نشان کبھی نہیں مٹنے والے اللہ جانے یہ کیسے نشان تھے کہ تم جتنا گریہ کر لو وہ کبھی مٹنے والے نہیں کہا مولا نشان کیسے نشان ہے مولا کہا تجھے معلوم ہے ایک میرے بیٹے علی اکبر کا نشان ہے ایک میرے بیٹے علی اکبر کا نشان ہے کہ جب میں برچی نکال رہا تھا نا اس برچی کی آنی کے ساتھ اس کا کلیجہ بہار آ گیا جزاکم اللہ جزاکم اللہ پرورتگارہ جن آنکھوں میں آنچو ہے انہیں غم حسین کے علاوہ کبھی آنچو نہ آئے کہا مولا یہ پیشانی میں نشان کیسا مولا کہا معلوم ہے یہ پیشانی میں نشان کیسا یہ میرے برابر کے بھائی ابباز کا نشان ہے میرے برابر کے بھائی ابباز کا نشان ہے کہ جب وہ پشتے فرستے زمین پہ آیا نا اس کے پاس آس نہیں تھے مو کے بل زمین پہ آیا سی آلم اللذین ظلم و ایم قلبی انقلبون علا لعنت اللہ علا قوم الظالمین پرورتگارہ اس ذکر حقیر کو ذاکر حقیر سے سماعت کو سامعین سے بنا کو بانیان ملی سے قبول فرماؤں پرورتگارہ تجھے واسطہ ہے محمد و آل محمد کا شیعانِ حیدرِ کرراد جہاں جہاں زندگی گزار ہے ان کے جان وال عزت عبرو کی حفاظت فرماؤں پرورتگارہ تجھے واسطہ ہے محبت و آل محمد کا یہ پر آشوب زمانہ ہے محبتِ آل محمد کے ساتھ صرف جینے کی دعا نہیں کر رہے دعا کر رہے محبتِ محمد و آل محمد کے ساتھ مرنے کی توفیق عطا فرماؤں پرورتگارہ تجھے واسطہ ہے محمد و آل محمد کا ہمارے وقت کے امام کے ظہور میں تعجیل فرماؤں ہم کو ان کے انسار و اقربہ میں شامل فرماؤں آپ خضراتِ گزاری سے ایک بار سورِ الحم اور سورِ اخلاص کی تلاوت فرماؤں کر سید زفر مہدی زیدی ابن سید رضی الدین حیدر اور سید علی مہدی زیدی ابن سید زفر مہدی زیدی کی روح کو بخش دے